بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمود نیادی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنے وی لاغ کا پیٹرن تھوڑا سا چینج کیا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اب آتے ہیں اپنے وی لاغ پہ آج آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت ہم چودہ سو سال بعد جنگ خیبر میں کس طرح شریک ہو سکتے ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور اس کے بعد جرنیلوں کو حکم ملا ہے کہ عمران خان کو کچھلا جائے ختم کیا جائے اب دیکھتے ہیں وہ اس پر کتنا عمل کرتے ہیں اور یہ حکم دیا ہے وان اینڈ اونلی جو ہے وہ ہند نے آج ایک ویور نے بہت مربانی درستگی کی ہے کہ ان کا اصل نام ہند تھا ہندہ نہیں تھا اور پنجاب کی جو حسینہ واجد ہے اس کا حکم آیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ اور خبریں دوں گا جو دلچسپ بھی ہیں اور یہ نظام کس طرح رییکٹ کر رہا ہے اس کے بارے میں سب سے پہلی جو خبر ہے وہ یہ کہ آج سپریم کورٹ بار کے الیکشن تھے اور ان کو نام دیا گیا تھا پلاٹوں والے اور آئین والے یعنی جو آئین والے تھے وہ پروفیشنل گروپ تھا حامد خان جس کو لیڈ کرتے ہیں اور دوسرا جو پلاٹوں والا گروپ تھا اس کو آدم ندیر تارڑ لیڈ کرتے ہیں نام نہات اس کو آسمت جہانگیر گروپ کہا جاتا ہے حالانکہ آسمت جہانگیر کی قبر کی انہوں نے مٹی بھی بیچ دی اور اب آدم ندیر تارڑ یعنی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر قانون کا سب سے بڑا کوئی دھندا کرتا ہے پاکستان میں تو وہ یہ تارڑین کرتے ہیں اور آبائی کرتے ہیں رفیق تارڑ سے کرتے ہیں تو ان دو گروپوں میں مقابلہ تھا جب میں یہ وی لوگ کر رہا ہوں تو اس وقت جو پلاٹوں والے تھے وہ آگے تھے اور اب ایسا فارم فورٹی سیون موں کو لگا ہے کہ ہر طرف دھاندلی کے شور ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیصل نصیر صاحب نے جو ڈی جی سی ہیں انہوں نے بھی فون کھڑکائے انہوں نے بھی دھمکیاں دی مبینہ طور پر وکلا کہہ رہے تھے تو کافی تلخ کلامی بھی ہو رہی تھی لیکن آخری خبریں آنے تک پلاٹ والے جو ہے وہ پلاٹوں والے جیت رہے تھے اب ان کا کنیکشن ڈی ایچ اے کے ساتھ بھی ہے اور پھر آدم نظیر تارہ لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے اور یہ کتنا پیسہ دے سکتے ہیں کتنے پلاٹ دے سکتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے اور پھر عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے نا باقی رشوت دینے کے لیے تو وہ تو آپ کو پتہ ہے تو بہرحال وہ لیڈ کر رہے ہیں اور یہ تک کہا گیا ہے وکیلوں کو آپ اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں کہ آپ لوگوں کے ججز لگائے جائیں گے آپ ووٹ دیں آپ کے ججز لگائے جائیں گے تو سپریم کورٹ بار کانسل کے یہ جو الیکشنز ہیں اس میں ابھی تک وہ پلاٹوں والے آگے تھے اور امید ہے پلاٹوں والے جو ہے وہ جیت بھی جائیں گے اس کے بعد چودری جاہ صاحب انہوں نے اتنی ہولناک پریس کانفرنس کی ہے آپ یقین کریں کہ ہٹلر اور میسولینی یہ جو ہے نا وہ اب بونے لگنے لگ گئے ہیں اب اندادہ کریں نا وہ کہتی ہیں کہ ان کی گیارہ سال کی بیٹی کو جو ہے وہ ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹا گیا ان کے گیارہ ماہ کے بچے کو وہ بیٹ سے نیچے گرا دیا گیا اور ان کے ملازموں پر تشدد کیا گیا کہ جی چودری صاحب کہاں ہیں اور یہ سارا کچھ کاب ہوا یہ آدھی رات کو ہوا اور وہ یہ بھی فرما رہی تھی کہ نکاہ پوشت تھے یہ بھی فرما رہی تھی کہ وہ پہچان سکتی ہیں تو میں نے تو یقین کریں کہ ہٹلر کو کافی دیکھا پڑا لیکن مجھے اس قسم کے جو ہے نا وہ واقعات نظر نہیں آئے سیاسی مخالفین کے ساتھ کیونکہ یہ تھوڑا مارنا ہوتا ہے ہٹلر وغیرہ تھے نا وہ بس ٹھیک ہے جی کھلی ولی چلو اگلے جہان چلو یہاں پہ جو ہے نا وہ روز مارا جا رہا ہے اور جو ہے نا وہ تڑپا تڑپا کے مارا جا رہا ہے تو انہوں نے بارال سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے یقین کریں کہ وہ پریس کانفرنس نہیں سنی جاتی میں پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کو خبردار کر چکا ہوں کہ یہ سکور اپنا سیٹل کر رہے ہیں اور سارا کچھ آپ کے کھاتے میں جا رہا ہے آپ کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں آپ کیوں نہیں ان کی چالوں کو یہ جو مقار لومڑی بیٹھی ہے پنجاب میں ان کی چالوں کو خدارہ سمجھنے کی کوشش کریں ورنہ بہت معاملات جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے اس کے بعد اگلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ میں وہ تئیس ججز جو ہے نہ وہ ہو رہے ہیں سترہ ججز پہلے ہیں اور دو ایڈ ہاک ہیں انیس اور چھے نئے لائے جا رہے ہیں مرضی کے یا یا فریدی کو خود چنا اب یا یا فریدی پہ اعتماد نہیں ہے اب یا یا فریدی کی سٹینٹ کو کم کرنا ہے اپنے جج جو ہے نہ اور جج بنیں گے کس طرح جوڈیشل کمیشن جوڈیشل کمیشن حکومت کا ہے آج یہ پلاتوں والے جیت جاتے ہیں تو ہنڈڈ پرسنٹ ان کی اکثریت ہو جائے گی وہ اپنی مرضی کے جج لگائیں گے یعنی کہیں پہ کبھی اخبار میں کینیاں کے بارے میں پڑا ہو گھانا کے بارے میں پڑا ہو گنی کے بارے میں پڑا ہو کہ ایک عدلیہ جوڈیشری اس کے ساتھ یہ کھلوار ہو رہا ہے روز کی بنات پر جمعہ کو اور ایک اور ترمیم آ رہی ہے یہی تئیس ججوں والی اور میں نے آپ کو بتایاں کیسز کتنے ہیں ساٹھ ہزار یہ اتنے جو ہے نہ کرینا کپور ہیں نازک ہیں یہ ججز یہ اتنے کرتی سینون ہیں یہ اتنی ایشوریہ رائے ہیں نازک اندام یہ جج یہ انیس کے ساتھ ہزار کیسز ان سے نہیں سنبھل رہے اور نیچے کیا پوزیشن ہے نیچے اٹھارہ لاک کیسز وہ پڑے ہیں اٹھارہ لاک اٹھارہ لاک کیسز سے کیا مراد ہے اٹھارہ لاک خاندان سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں ایک جج نہیں بڑھا رہے نیچے جو لور جوڈیشری ہے وہاں پہ اٹھارہ لاک مقدمے پڑے ہیں اور ایک خاندان میں کتنے بندے ہوتے ہیں پاکستان میں وہ سارے لٹکے ہوئے ہیں آج تاریخ ہے آج کھانا لے کے جانا ہے آج یہ کرنا ہے آج یہ کرنا ہے آج ریڈر کو پیسے دینے ہیں ادھر ایک جاج نہیں لگا رہے کیونکہ ادھر اپنی گیم ہے اپنی گیم سیٹل کرنی ہے اپنا اقتدار بچانا ہے اپنا جالی منڈیٹ بچانا ہے اپنی چوریاں بچانی ہے یعنی آپ کٹے سے دودھ کی توقع کر سکتے ہیں ان بیمانوں سے ان بد دیانتوں سے وہ کسی خیر کی توقع نہیں کر سکتے اور پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جوڈشری کے ساتھ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بیرن ڈی مانٹسکیو یا مانٹسکو یہ پہلے فلوسفر تھے جنہوں نے اختیارات کی تقسیم کا فارمولہ دیا تھا کہ عدلیہ کے یہ اختیارات ہیں اگزیکٹیو کے یہ ہیں اور پارلیمنٹ کے یہ ہیں دنیا بھر جو دنیا ترقی کر رہی ہے نا وہ اختیارات کی تقسیم پر کر رہی ہے میں آپ کو ہلکی سی مثال دوں گا ہمارا کرکٹ بورڈ دیکھ لیں اس میں کون آتا ہے کس کو رکھا جاتا ہے آپ انڈیا کا کرکٹ بورڈ دیکھ لیں کمال کا بورڈ ہے کتنی بڑی کرکٹ ٹیم ہے ان کی کتنے بڑے ان کے جو ہے نا صوبے ہیں کتنی ٹیمیں ہوں گی انڈیا میں لیکن اتنا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے کہ انتخابات سے چیئرمنٹ بنتا ہے پھر نیچے جو ہے نا وہ ریجنز میں اور ازلا میں اور ریزلٹس بھی آپ دیکھیں کتنی زبردست ٹیم ہے ایک دور ہوتا تھا کہ انڈیا کے پاس بولنگ نہیں ہوتی تھی بیٹسمنٹ جتنا بھی سکور کر لیتے بولر مار کھا جاتے اب ان کی بولنگ آپ دیکھیں روز برو ترکی آ رہی ہے نظام ٹرانسپیرنٹ ہے یہاں پہ موسینک بھی بیٹھا ہے تو بارہل نیچے ساٹھ لاکھ مقدمات پڑے ہیں خدا تم لوگوں کا بیڑا گھر کرے اور یہاں جی اب جو ہے نا وہ کر دیں تیس کر دیں اور یہ چھے جج پھر کتنے میں پڑیں گے ویسے کہتے ہیں زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں اپنے الللوں تللوں کے لیے ہیں اب وہ چھے جج ان کی تنخائیں ان کی مراد ان کی کوٹھیاں ان کے ڈرائیور ان کی گاڑیاں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اب ہم اپنی جو وی لاغ جس کو میں نے تھوڑا چینج کیا ہے میں نے اس سے پہلے والے وی لاغ میں بھی آپ کو بتایا کہ جو ہند ہے پنجاب کی اور جو پنجاب کی حسینہ واجد ہے اس نے کہا ہے کہ عمران خان فتنہ ہے اور فتنے کا جو علاج ہے نا وہ قرآن میں موجود ہے یہ کہے کون رہی ہے یہ صدر کی بڑی کہہ رہی ہے یہ نواز شریف کی بیٹی کہہ رہی ہے اور پھر محترمہ چور کی سزا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جنہوں نے منڈٹ چوری کیا آپ مہر شرافت سے ہاری ہیں آپ کو مہر شرافت نے ہرایا ہے اور آپ وزیراعالہ ہاؤس پہ قبضہ کر کے بیٹھی ہیں کال آپ کہہ رہی تھی پی ٹی آئے والوں کو گھس بیٹھیے اور پھر آپ لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی اتنے پکے مو سے آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں یہ کس نے کہا تھا میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی جہداد نہیں ہے اور پھر جو اصل بات انہوں نے کی ہے کہ جی فوج فوج جو ہے وہ عمران خان سے بات کرنے سے گریز کریں اندادہ کریں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان میں دوریاں ہیں غلط فہمیاں ہیں ان کی موجے ہیں ان کی پیپلز پارٹی کی اور ایم کے او ایم کی جس دن معاملات بہتر ہونا شروع ہو گئے ان کی چھوٹی ہو گئی کیونکہ انہوں نے جو سترہ سیٹیں لیے پورے ملک سے گھس بیٹھیے کہہ رہے ہیں ان کو جو پارلیمنٹ کی اس وقت یعنی ننگی دھاندلی کے باوجود خاتون سب سے بڑی پارٹی ہے ان کو کہہ رہی ہے یہ گھس بیٹھیے اور ان کو یہ کہہ رہی ہے فتنہ یعنی یہ خاتون جب سے سیاست میں آئی ہے جب سے آپ دیکھ لیں سیاست کا چلند اتنی فستائیت پنجاب میں دیکھی تھی پولیس کے اتنے استعمال دیکھا تھا آپ سیاستدانوں کو چھوڑیں پنجاب کالجز کے جو بچوں پر ہند نے جو تشدد کروایا اور جو بچوں کو زخمی کروایا اور اس قصے کو پی گئے کہ وہ قصہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے وہ قصہ اصل میں تھا کیا یہ مافیاز کے سرپریس ہیں ادھر کہہ رہی ہے کہ ہم نے جینا مرنا پاکستان میں شرم بھی نہیں آتی ہمارا صاحب کچھ پاکستان میں ہجاب بھی نہیں آتی کیا پاکستان میں آپ کا بیٹا پاکستان میں آپ کے بھائی پاکستان میں آپ کی جہداد پاکستان میں ابھی دو دن ہوئے اٹھالیس گھنٹے اب بھاگ کے گئے لندن کی طرف اور لندن میں استقبال بھی ہوا ہے وہاں سے یعنی نئے ابے کی تلاش میں امریکہ نکل گیا ہے ایک جو ہے نا وہ سجدے کارا ہے محمد بن سلمان کی چوکھٹ پہ کہ کوئی مال سٹو یعنی کچھ دیں اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا جینا مرنا یہاں پہ ہے ہاں فوجیوں کا جینا مرنا یہاں پہ ہے فوجیوں کا باقی جرنیل بھی ماشاءاللہ موسم ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہے وہ بھی نکل جاتے ہیں فوجیوں کا ہمیں پتہ ہے ان کا جینا مرنا یہاں پہ ہے بلکل لیکن آپ کا تو جینا مرنا یہاں نہیں ہے آپ کی ابھی کچھ عرصہ ہوئے دادی ٹی سی ایس ہو کر آئی تھی لندن سے یا پتہ نہیں آپ کی والدہ ٹی سی ایس ہو کر آئی تھی یعنی آپ کا کدھر ہے جینا مرنا یہاں پہ لیکن یہ حکم دے رہی ہے اور میں بار بار اپنے طاقتور حلقوں کو میں ظاہر ہے کمزور آدمی ہوں نہیں فادمی ہوں بار بار بتاتا ہوں کہ یہ اپنا سکور سیٹل کر رہے ہیں اور آپ کے لیے عوام میں دوریاں عوام میں نفرت پیدا کر رہے ہیں اگر کوئی ہے سننے والا اگر کوئی ہے سمجھنے والا تو ٹھیک ہے ورنہ ٹھیک ہے جس طرح چال رہا ہے اس طرح چلنے دیں بہرحال اس مطرمہ نے جو ہے وہ قرآن میں فتنے کا حل بتایا ہے لیکن مینڈٹ چوری کا نہیں بتایا جہدادوں کو نہیں بتایا بانگلو بانگلو جو بھائی ہیں جن کو یو ڈی سی کوئی نہ رکھے وہ رہا پتی کیسے بن گئے یہ نہیں بتایا بہرحال ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو حکم دیا ہے اب ہم شرکت کرتے ہیں جو ہے آپ کو بتایا ہے اس میں جنگ خیبر میں یعنی جنگ خیبر میں آج سے ہم انشاءاللہ شرکت کریں گے اور اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم وہ کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر میں کیا تھا کیا آپ جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس کو غور سے سنیں خیبر کے قلوں میں پناہ لینے والے یہودی کھانے پینے کا اسمان لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے منتظر تھے کہ ظاہر ہے کتنے عرصے تاکہ یہ محاصرہ رہے گا یہ انتظار کرتے رہیں گے وہ منتظر تھے خیبر کے قلے ایک ٹھوس اونچی جگہ پر تھے اگر آپ نے تیر مارا ہو تو وہ واپس آپ کے پاس آ جائے گا اگر آپ لوگوں نے پتھر پھینکا تو وہ پتھر بھی آپ کی طرف آ جائے گا اگر آپ چیخیں گے تو آپ کی عباز واپس آپ تک آ جائے گی خیبر فتح نہیں ہوا خیبر تباہ نہیں ہوا اسلامی فوج کئی دن انتظار کرتی رہی لیکن یہودیوں نے قلے نہیں جھوڑے مسلمانوں کا زخیرہ اور ان کے حوصلے ختم ہونے والے تھے آپ کو پتہ ہے وہ کئی دن انتظار کرتے رہے لیکن بے سود اس طویل انتظار کے بعد ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حکمت عملی تیار کی خجور کے درخت کاٹے جائیں گے خیبر کے یہودیوں کی مشت ایک ایک کر کے منقطع ہو جائے گی ان کی قسمت ٹوٹ جائے گی ان کا مستقبل اکھڑ جائے گا کیونکہ یہودیوں کے لیے پیسہ دولت اور خوشحالی سب کچھ تھا ابھی دیکھ لیں سب کچھ انہی کے پاس ہے آج یونائٹیڈ نیشن کی ایک تنظیم کو دہشتگرد قرار دیا ہے یونائٹیڈ اقوام متعدہ کی ایک تنظیم کو ان کا قصور یہ تھا کہ وہ فلسطینیوں کو امداد دے رہے تھے کہ یہ تنظیم دہشتگرد ہے تو ان کا سب کچھ یہی ہے یعنی خوشحالی پیسہ دولت جیسے جیسے درخت کٹے گئے یہودی تباہ ہو گئے درختوں کے کٹ جانے کے بعد یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا انہوں نے ایک معایدہ کیا اور یہودیوں کے دارالحکومت خیبر سے اتنا سمان لے کر چلے جائیں گے جتنا وہ لے جا سکتے تھے یہ معایدہ ہوا جنگ خیبر میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو درخت بھی کار دیں کس طرح آج آپ لانت بھیجیں گے تو بھی آپ کی آواز یہودیوں تک نہیں پہنچے گی پتھر پھینکیں گے تو اسرائیل تک نہیں پہنچے گا اگر آپ تیر بھی ماریں گے تو وہ تل عبیب تک نہیں پہنچے گا لیکن آپ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی پر عمل کر سکتے ہیں اپنی کلہاڑی لے لیں اور یہودیوں کے درخت کار دیں وہ کیسے ہر یہودی کے جیداد جو آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہے ایک درخت ہے اور یہودی سابن جو آپ استعمال کرتے ہیں ایک درخت ہے ہر کوکا کولا جو آپ پیتے ہیں ایک درخت ہے ہر یہودی پانی جو آپ استعمال کرتے ہیں ایک درخت ہے کوکس پیپسیز فانٹاس ایم این ایس اے ایم سی ڈانلڈز اس کے بعد ڈومینز پیزا ہٹس اس کے بعد ٹیسکوز اس کے بعد جوہنا سانس بریز موریسنز ایریل اس کے علاوہ میکس اور اس کے علاوہ ڈینانوس اور گوگل سے دیکھیں جو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں وہ ان کے درخت ہیں گوگل پر آپ دیکھ لیں یہ لوگ کس طرح فری کھانا اسریلی فوج کو دے رہے ہیں اور کس طرح ان کی مدد کر رہے ہیں کیا آپ خیبر کی جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں لہٰذا بائیکارٹ کی کلہاڑی اٹھائیں اور یہودیوں کے درخت کار دیں ہمارا اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی معمولی سی نیکی بھی کرے گا اسے اس کا عجر ملے گا اس پیغام کو آپ لوگوں نے لازمی پھیلانا ہے آئیں مسلمانوں خیبر میں شامل ہونے کا وقت ہے ایک پیپسی اور ایک کوک وہ درخت ہے خجور کا جس کو کاٹنے کا حکم رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں معاشی بدحالی برداشت نہیں کر سکتے یہ دیوالیہ پان برداشت نہیں کر سکتے یہ دولت کے دھیر میں کمی برداشت نہیں کر سکتے اور اگر آپ میں سے میرے سمیت میرے سمیت میں بھی کوئی دودھ کا دھولا ہوا نہیں ہوں اس پیغام کو آگے پہنچائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان درختوں کو کاٹیں کلہاریاں تیز کریں اور بسم اللہ کریں جنگ خیبر میں شامل ہو جائیں جہاں پہ مولا علی علیہ السلام موجود تھے جنہوں نے مرب کا سر اڑایا تھا جہاں پہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے ہم بھی ان کے ساتھ جنگ خیبر میں شامل ہو جائیں آپ کو جنگ خیبر میں شرکت بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک آپ کو آسانیہ تعاف فرمائے آسانیہ بانٹنے کی توفیق تعاف فرمائے میرا کریم رب آپ کے اور میرے مرہومین کی مغفرت فرمائے ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ